موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جس مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ اپنی نویت میں بڑا یونیک بھی ہے لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ آج کل کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی چپ قلش ہو جاتی ہے کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بیوی پلٹ کر کوئی ایسے جملے کہہ دیتی ہے جو ہرٹ کرتے ہیں اور بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سلسلے میں سوالات کافی آئے ہیں تو آج اس کو ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ اس میں جو قرب ہے وہ کسی اور رشتے میں آپ کو اس طرح کا قرب نہیں ملتا اس لیے یہ ساتھ ایسا ہے کہ صرف یہاں ہی کا نہیں بلکہ جنت کا بھی ساتھ ہے ایک بڑا پیارا اور خوبصورت رشتہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس رشتے کو یوں بیان فرمایا کہ اس رشتے میں ایک دوسرے کے لباس ہونے کی کیفیت ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ مودد بھی ہے جو کہ رحمت سے نکلتی ہے تو جو چیز رحمت سے نکلتی ہے اس میں آفو بھی ہوتی ہے درگزر بھی ہوتی ہے معافی بھی ہوتی ہے مختلف elements ہوتے ہیں تو ہر بات کوئی انسان کو personal نہیں لینا چاہیے چاہے آپ عورت ہو یا مرد میاں بیوی میں دو انسان ہیں آپس میں دو مختلف گھروں سے آتے ہیں مختلف سوچنے کے ذاویہ ہیں دو الگ الگ لوگ ہیں ایک ہی گھر میں بچپن سے پروان چڑھے ہوئے دو لوگ بھی مختلف سوچتے ہیں ان کے درمیان بھی کبھی نہ کبھی کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو دو مختلف گھروں کے لوگ ہیں اور مسلسل تو کوئی بھی نہیں بدلتا رہتا اور ہنڈرڈ پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں بدل جاتا تو اسی لیے ایک دوسرے کی differences کو ساتھ لے کے چلنا اور اس کو accept کرنا یہ بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کی خامیوں پر پردے ڈالنا اور ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اصلاح کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی نامناسب ہوتا ہے اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ یا اس کی بیوی بندی جو ہے وہ کوئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے دوسرا اسے سمجھاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر بھی لیتا ہے کبھی لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اصلاح کے دوران غصے میں آپس میں چپ خلش ہو جاتی ہے اور ایسے الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں جس سے ٹھیس پہنچتی ہے بندہ جو ہوتا ہے اس کی آنا بہت ہوتی ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے سارا وقت اس کو ایک دم ٹھیس لگ جاتی ہے اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری بیزتی کر دی گئی ہے اس میں بہت سارا ایلیمنٹ پرسنلی بھی ہوتا ہے اور کچھ ایلیمنٹ ماحول کا بھی ہوتا ہے اب چاہے گا بچپن سے ہم نے ایک تخیلاتی خیالاتی فلمی ڈرامائی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے بیوی چون بھی نہیں کر رہی چرا بھی نہیں کر رہی اور گڑو کے ابا اور منو کی امہ اور اس طرح کے القاب اور آداب اور اس طرح کا جو ہے نا اور آج بھی میڈیا میں اسی طرح کی چیزیں دکھا دکھا کے دماغ خراب کر دیا جاتا ہے دیکھیں اس کا ریالٹی سے تھوڑا بہت چاہے تعلق ہو لیکن ہنڈر پرسن ریالٹی سے تعلق نہیں ہے اس کو آپ یوں سمجھے آپ نے کتنی دفعہ اپنی بیوی کے لیے گھنڈوں سے لڑائی کی اور پچاس پچاس گھنڈوں کو مار دیا ہے یا آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھیک کے جیپ الٹا دیئے فلموں میں ہوتا ہے ریال لائف میں نہیں ہوتا تو ریال لائف اسی لیے انسان کو ریالٹی کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے ریالٹی بیس رہنا چاہیے اور ان معاملات کو پرسنل لے کر الجنا نہیں چاہیے الجانا بھی نہیں چاہیے تو ان کو آپ اسی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تھوڑا وقت نے کبھی ایسے ہوتا ہے نا غصہ کسی کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب غصہ زیادہ ہوتا ہے اور الفاظ کا زخیرہ کم ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا دینجرس ہو جاتا ہے کبھی غصہ زیادہ ہوتا ہے اور الفاظ کا زخیرہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر زیادہ دوسرے کو سننے کو ملتا ہے تو بارال جو بھی سیچویشن ہو ایک دوسرے کو تھوڑا ٹائم دیں میٹرز کول آؤٹ کول ڈاؤن تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ریالائز کر کے ایسے ضرور ہی نہیں ہے نا کہ وہ سوری ہی بولے انسان کبھی ایسے ہوتا ہے سوری بھی بولتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے ہر چیز بتائی ڈکٹیٹ نہیں کی جاتی ہر چیز اتنی واضح اوپن نہیں ہوتی اور ہر بندہ اور ہر بندی ایکسپریسیو نہیں ہوتے سپیشلی بندے ایکسپریسیو نہیں ہوتے بہت زیادہ ان کے ہاں جو ہے نا لگی لپٹی باتیں کرنا اور اس طرح چیزوں کو بڑا مخمل میں لپیٹ کے پریزنٹ کرنا اور یہ وہ اکثر بندوں کو نہیں آتا ان کو کچھ برا لگتا ہے تو کھٹ بول دیں گے اچھا لگتا ہے تو شاید اس کو ایکسپریس نہ کر پائیں یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو خواتین کی طرف سے یہ بھی ایک آتا ہے پرابلم کے یہ کچھ کہتے نہیں ہیں یہ کچھ ایکسپریس نہیں کرتے ایکسپریس نہیں کرتے وہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے بندوں میں ایکسپریسیو نہیں ہے لیکن خواتین on the other hand are very expressive اور کبھی کبھی وہ غصے میں کچھ زیادہ ایکسپریسیو بھی ہو جاتی ہیں جس کے اندر وہ لفظ جیسے تم جاہل ہو تم جانور ہو تمہیں تمیز نہیں ہے تم تو ایسے ہو تم تو ویسے ہو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں علامہ جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا پتھان شاگر تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیکھو گھر سے جاؤ اور فلاں چیز لے آؤ کوئی پینے کی چیز تھی یا کوئی چیز تھی تو باران وہ گھر گیا اور کہا کہ بھائی مولوی صاحب نے یہ مغوایا ہے تو بجائے اس کے کہ چیز اس کو ملتی آگے سے سلواتیں سننے کو ملی اور یہ بات ہے سیونٹین ہنڈرڈز کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کوئی ابھی کی بات نہیں ہے تو اتنی ساری سلواتیں سننے کو ملی اس کو کہ وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ تمہارے گھر میں کون ہے تو علامہ جانے جانا نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں جو ہے وہ میری بیوی ہے کہتے ہیں یہ تمہارا بیوی ہے اس کو تو تم فارق کرتا ایسا بتتمیز بیوی ہمارا ہوتا ہم فارق کر دیتا اس کو تو علامہ جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں اس کو کیوں فارق کروں میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کہ میں اسے فارق کیوں نہیں کروں اور نے کہا بتاؤ میں نے کہا دیکھو ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کا رویہ کرتی ہے میں صبر کرتا اور یہ میرے صبر کا نتیجہ ہے کہ میرے رب نے مجھے آج یہ مقام دیا ہے کہ علامہ پانی بطی رحمت اللہ علیہ جو ہیں اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا تھا تو بہرحال انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھو دوسری چیز کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہم دوسرے کو دیں وہ کہتا ہے نہیں یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہتا ہے دیکھو اگر میں نے اسے چھوڑ دیا یہ کسی اور سے شادی کرے گی کہتا ہاں کرے گی تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے ایک چیز مجھے پسند نہیں تھی میں نے چھوڑ دی تاکہ دوسرے کے سر باندھو یہ تو غلط بات ہو گئی یہ تو خلاف ہو گیا سنت کے تو اس طرح آپ نے کچھ اور دلائل لے کر اسے کنونس کیا بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اس زمانے میں بھی ہوتے تھے اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں صبر کا جو طریقہ ہے جو راستہ ہے اس پہ عجر بڑا ہے بہت بڑا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں کہ ان اللہ معاصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جب آپ صبر کرتے ہیں نا ان باتوں پر تو پھر اس کے بعد آپ کو کس کی معیت کس کا ساتھ مل رہا ہے اللہ کا ساتھ مل رہا ہے اور یہ بھی صبر کے زبرے میں آتا ہے اول تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کو عزت سے تمیز سے بات کریں کبھی انسان غصے میں جھنجلا جاتا ہے تو بھی کوشش کرنی چاہیے کنٹرول کرنے کی اور اگر کبھی انکنٹرولبل مینرز ہو جائیں تو اس کے اندر پھر پرسنل نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو اسی لیول پر رکھنا چاہیے جس لیول پر ہیں ورنہ پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے بات آپ سے ہو رہی ہے تھوڑی طویل بھی ہو گئی ہے لیکن چونکہ مسئلہ بھی گھمبی رہا ہے اس لیے مختلف ذاویوں سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرنا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کی اصلاح بھی ہوئی ہوگی آپ لوگوں کو کچھ مدد بھی ملی ہوئی ہوگی اور سوچنے سمجھنے میں کچھ آسانی بھی ہوئی ہوگی تو اگر کسی گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو رفع دفع کریں اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اگر اپولوجائز کرنے سے سوری کرنے سے معاملے صدر سکتے ہیں تو اس کو اپنانے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے محبت سے پیار سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا ایک دوسرے کو منانا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے اور اس کے ابھی آپس میں فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کام صرف بیوی ہی کی طرف سے ہو یا شہر ہی کی طرف سے ہو یہ دونوں طرف کا معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ دو ہاتھوں سے تعلی بچتی ہے تو دو ہاتھ ہی چاہیے ہوتے ہاتھ ملانے کے لیے ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملائے جا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں